ہلو ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبھی تو آپ سبھی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل ایجی کچن ریسی پی میں تو فرنس آج ہم چولے آلو آلو چولے کی ریسی پی بنانے والے ہیں یہ بہت ہی سوادسٹ اور بہت ہی ساندار اور مسالے دار سبجی ہے اس کو بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی سمپل طریقے سے آج ہم بنائیں گے فرنس آپ میری ویڈیو کے نیچے لائک کے بٹن کو ضرور کلک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میں آپ کے لئے ایسے ہی نئی نئی ریسی پی لاسکوں اور آپ میری ویڈیو کو لاسک جرور دیکھیں چلیے فرنس شروع کرتا ہے ہم اپنی ریسی پی کو یا ہم نے کابلی چینلی ہے ان کو ہم نے کوکر میں بوائل کر لیا ہے اور ہم نے بوائل کرتے ٹائم ایک بڑی علاج دو سے تین دال چینی کا ٹکڑے ڈالے اور ہم نے ان میں چار سے پانچ سیٹی لگائی ہے چلیے چلتے ہیں گیس کے سائیڈ یہاں ہم نے کڑھائی لے لیا ہے اور ہم گیس کے فلم کو آن کر لیا ہے اور اب یہاں پر ہم نے سرسو کا آئل ایڈ کر لیا ہے اس کو ہم پانچ سے سات منٹ اچھے سے پکائیں گے تاکہ تیل کا چنا رہے ہیں اچھے سے پک جائیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آئل پک گیا ہے آئل کا جو پی لپن ہے وہ ختم ہو گیا یہ ہم نے چار سے پانچ آلو لیا ہے ان کو ہم نے میڈیم سائز کٹ کر لیا ہے اور اب ان کو ہم آئل میں فرائی کریں گے ان کو ہم ایٹی پرسنٹ تک پکائیں گے زیادہ نہیں پکانا ہے اور چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم فرائی کریں گے اور ہم نے گیس کا فلم کو میڈیم رکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آلوہ فرائی ہو چکے ہیں یہ ہمارا بچا ہوئی ہے اسے میں ہمیں سبجی کو بنائیں گے اس میں ہم نے ثابت گرہ مسالہ ڈال دیا ہے دو ٹکڑے ڈال سینی ایک بڑی علائی سی دو تین لاغ اور ایک چمت جیرہ ایڈ کر دیا ہے ان کو ہم دس سے پندر سیکنڈ سوٹے کریں گے اب یہ ہم نے پیاج کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ہم دو سے تین منٹ پکائیں گے میڈیم خلیم پر یہ ہم نے ہر میرچ باری کٹی ہوئی ایڈ کر دی ہے اب یہاں پہ پیاج کو پکتے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم یہاں پر ٹماٹک کی پیوری ایڈ کریں گے اور اس کو بھی ہم تین سے چار منٹ پکائیں گے تب تک پکائیں تب تک اویل ان سے الگ نہ ہونے لگے سیپریٹ نہ ہونے لگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مسالہ نے اویل چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹماٹک پیاج نے اویل چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب یہاں پر ہم پاورڈر مسالہ ایڈ کریں گے یہ گئی ایک چمچ لال میرچ ایک چمچ دھنیا پاورڈر آدھے چمچ حلدی پاورڈر ٹسکہ کوڈنگ نمک ایک چمچ بھنا ہو جیرہ یہ ایک چمچ گرم مسالہ یہ آدھے چمچ ہم چور پاورڈر اب ان کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اب یہاں ہم اپنے مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے اب یہاں پر ایک چمچ ادھر گلستن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اس کو اب یہاں پر ہم ایک منٹ کے لئے پکائیں گے اور اب یہاں پر ہم پانی ایڈ کریں گے اور مسالوں کو یہاں پر ہم اچھے سے پکائیں گے تب تک پکانا ہے تب تک ہمارے مسالے آئل چھوڑنا سرو نہ کر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مسالے پک چکے ہیں اور آئل ہمارا سرفیس پر آ گیا ہے ہم کو اپنے مسالوں کو بہت ہی اچھے سے پکانا ہے کچھا نہیں رکھنا ہے تاکہ ہمارے سبجی کا ٹیسٹ اچھا آئے اب یہاں پر ہم اپنے فرائی کی آلو کو ایڈ کر دیں گے ان کو ہم مسالوں کے ساتھ مکس کر دیں گے اب یہاں پر ہم آلو کو مسالے کے ساتھ کچھ دیر پکائیں گے یہ اب یہاں پر ہمارے بوائل کے ہوئے چنے ہیں ان کو ہم نے ہنڈر پیرسنٹ گلا لیا ہے اور ہم نے ان کا پانی الگ نہیں کیا ہے ان کی ساتھ رکھا ہے اب ان کو ہم اپنے مسالوں میں ایڈ کریں گے یہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب ان کو اچھے سے مکس کریں گے آپ چاہے تو اور بھی پانی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو گریوی کو پتلا رکھنا ہے تو میں نے یہاں پر اور پانی ایڈ نہیں کیا ہے آپ چاہے تو کر سکتے ہیں اور اب ان کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور اب یہاں پر ہم ان کو بوائل کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور بیچ بیچ میں چلا ترہیں گے اور ہم گیس کا فلائم کو یہاں پر پھول رکھیں گے تب تک تب تک بوائل نہ آئے جب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آلو گل چکے ہیں اب یہاں پر ہم کرس کی ہوئی کسوری میتھی ایڈ کریں گے اور اس کو ہم مکس کر دیں گے اور یہ ٹوٹلی اپسنال ہے آپ چاہتے سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کی سبجی میں بہت اچھی خوزبو آتی ہے اور بہت اچھا ٹیس لگتا ہے تو اب یہاں پر ہماری سبجی پک چکی ہے اب یہاں پر ہم گیس کے فلیم کو آف کر دیں گے اور سبجی کو دھنیا سے گارنی سنگ کر دیں گے فرینڈز آپ اس ریسیپی کو جرور بنائے گا یہ بہت ہی سیمپل اور ایجی ریسیپی ہے اور کھانے میں بھی اس کا ٹیس بہت ہی سوادیست اور ساندار ہے تو آپ اس کو اپنے فرینڈز سے فیملی کے لیے جرور بنا کر کھلائے گا فرینڈز آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ لائک اور سیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں تو فرینڈز آپ اس سبجی کو چامل کے ساتھ اور پوری کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ لے سکتے ہو تو فرینڈز چلو آپ سے ملتی ہوں میں اگلی ویڈیو میں تھینکس فور واشنگ دس ویڈیو تھینکیو